لیکن کوٹ نے کہا کہ کیونکہ سپلائی آف کوپی اب تک نہیں ہوئی تو یہ ہم نے رانگلی مسٹیکن نہیں رکھا گیا تھا تو آج کوٹ نے سپلائی آف کوپی اکیوز کر دی ہے اور نیکسٹ ایٹ چارج پریمی کے لیے دیئے دس تاریخ دسمبر کے رکھی ہم نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے کہ چینج آف شیلٹر ہوم کیونکہ جو شیلٹر ہوم جس میں اس وقت بچی رہ رہی ہے وہاں ان کے اپنے آفیسر کے کہنے کے مطابق ٹوٹل دو بچیاں ہیں ایک دوازہرہ اور ایک ساتھ آٹھ سال کی بچی اور ہے تو یقیناً وہاں بچی کو کسی کسے بات کرنی دیالوگ کرنا بتانا دس کرنا ہوتا ہوگا انسان کو نیچرل مجبوری انسان کی تو وہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہو رہی ہیں ایک بات اور دوسری بات ہم نے کہا ہے کہ کسی ایسے شیلٹر ہوم میں بھیجا جائے جہاں نمبر آف فیمیلز زیادہ ہوں تاکہ وہ بچی ڈالوگ کر سکے اور اسٹریس میں نہ رہے کیونکہ ڈسکیشن کرے گی بات کرے گی کسی کے ساتھ اور پی سی دی ہم نے اس میں پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو شیلٹر ہوم میں جس اس وقت بچی ہے تو یہ شیلٹر ہوم انڈر ڈی کسٹڈی آف گورمنٹ ہے اور میڈم شہلہ رضا صاحبہ جو منسٹر ہیں ان کا انفلیونس اس شیلٹر ہوم پہ ہے کیونکہ وہ گورمنٹ کا شیلٹر ہوم اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ کسی اور شیلٹر ہوم جو کسی پرائیوٹ ادارے کے ہو کا ہو اور ریپیٹیبل اس کی ساکھ ہو تو اس میں بھیجا جائے ہماری کنٹینشن کورٹ میں یہ ہے اور ہم نے اس کے ساتھ جو میڈم شہلہ رضا صاحبہ نے مختلف ٹائم پہ کمنٹس پاس کیے ہیں یا انٹریوز دیئے ہیں ان کی کوپیز ہم نے لگائی ہیں جو بتاتی ہیں کہ میڈم شہلہ رضا اس کیس میں نہ صرف انٹرسٹیڈ ہیں اور اس کو انفلیونس بھی کر رہی ہیں اور لاسٹلی جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا تھا کورٹ مہائی کورٹ میں کہ ان کو بھی کہا گیا تھا یہ ساری چیزیں ہم نے کورٹ میں کروڑوس کی ہیں جی جی رپورٹ میں آیا کہ بچی نے کہا ہے کہ میں سو ہی نہیں سکتی پراپر کیونکہ وہاں کیمرہ لگے ہوئے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں تمام حرکات اگر کمروں میں جہاں بچیاں رہ رہی ہو ان کی وہ سو بھی نہ پائیں اور وہاں کیمرے لگے ہوئے ہو یقیناً وہ بچی انڈر مینٹل اسٹرس میں رہے گی اس کی نیند پوری نہیں تو یقیناً کچھ اور ذہنی پرابلم بھی ہو سکتے وہاں تو وہ شگاہ اس کے لیے سی ایف این سیکیور نہیں سمجھی جائے گی فارد پوائنٹ آف اس کی ہیلس پوائنٹ آف یو سے میڈیکل رپورڈ میں جہاں تک مجھے معلومات ہے کہ دو ڈاکٹر کی رپورٹ تو پورٹ میں آگئی تھی لیکن جو تھرڈ کے لیے ڈاکٹر آنبل ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ہر ڈاکٹر کو انکلیوڈ کیا جائے اس کی رپورٹ ابھی تک پورٹ میں نہیں آئی سر میرے دو سوال ایک سوال یہ کہ بچی تین مہینے سے جب رہ رہی تھی اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کا جو ہے چائل پروٹیکشن سے چینج کیا جائے دوسرا اس کے والدین تین دفعہ ملاقات کر چکے اصل اعتراض تو ان کو انا چاہیئے تھا اصل ان کو کہنا چاہیئے تھا کہ بچی کو یہاں سے نکالیں اور بچی ہیں اسٹریس میں ہیں مطلب زہیر کی طرف سے کیوں ہے درخواست آر یہ زہیر کا اس سے کیا لینا دینا جب ہم نے ڈاکٹر کی رپورٹ ہمیں سیڈیفائیڈ کاپی لی اور پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بچی نے کہا کہ میں پراپس سو نہیں سکتی وجہ یہ ہیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم نے پڑھا تو ہم نے درخواست پورٹ میں فائل کی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین نے اعتراض نہیں کیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شیلہ رضا اور والدین جوائنٹ لی انہوں نے پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنس کی ہیں اور وہ ایک پیج میں تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے والدین کہ وہ بچی وہاں سے موگ ہو کیونکہ وہ انڈر انفلوینس شیلہ رضا صاحبہ ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ملزم کیوں نہیں کر سکتا ملزم اس کا شوہر ہے اور لیگل گارڈین ہے وہ بھی اور لاؤس کو پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ آن بحاف آپ اس بچی کے کہہ سکتا ہے پورٹ سے ستا کر سکتا ہے سر ایک تو تین مہینے بعد کیوں خیال آیا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمیں سیٹیفائیڈ کاپیز لیں ہم نے اس ریپورٹ کو پڑھا تو ہم نے کہا یہ تھوڑا آپ ریکارڈ کو کریکٹ کر لیں ہم نے وہاں کوئی اپلیکیشن فائل ہی نہیں کی تھی تو نمہ آنے والی تو شاید سا بات ہی نہیں ہے جی میٹنگ وہ اس کوڈ میں ہم نے فائل کی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے اس وقت جو بینڈنگ انسان بل ہائی کوٹ میں وہ کل اس کی ڈیٹھ ہے تو لیٹ اکوڈ سائیڈ فرس سر اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہا ہے کہ ایسی جگہ شٹ کرے جہاں اس کا انفلنس ہو آپ لوگ کی مطابق ہر وہاں والدین کا انفلوس ہے جی ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کوٹ سے یہ تدارہ کیے کہ ایسی جگہ جو کوٹ پراپر سمجھے ہم نے اپنا کوئی نہیں بتایا کہ فلان شلٹروں میں فلان جگہ پر رکھا جائے جو کوٹ بہتر سمجھے جیسے ہائی کوٹ کرتی رہتی ہے مختلف ادوار میں ٹائم میں بھیجا جاتا ہے آج یہاں بھی ایسے ہی کیا جائے جو کوٹ بہتر سمجھے ہمیں کوئی یہ نہیں کہ فلا میں یا فلا میں نہیں ہم نے نہیں کوئی چوائس میں ہماری نام ہمارکے نائے thank you very much